موسیقی 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 یہ ختم ہو گئی ہے انہی کے اپنے وائلاز میں لکھا ہوا ہے کہ لیاغت مارگردہ جو دو دفعہ صدر بن جائے گا ہر دو سال پاس election ہوتا ہے اگر چار سال صدر رہے گا تو اس کے بعد اس صدر نہیں رہ سکتا بنی نہیں سکتا اس کے بعد نیا candidate آئے گا کیونکہ یہ کوئی جاگین نہیں ہے بادشاعت نہیں چلی لیکن ابھی مسئلہ یہ ہے کہ جو حنیف گانچی صاحب بیٹھے ہیں وہ بادشاعت والا سسٹرم دس سال سے بیٹھے ہیں وہاں کسی چیز کا آڈٹ نہیں ہے جنریٹر معافیوں مسئلت کری بھی ہے وہ جنریٹر بھی ہنیف گانچی صاحب کا ہے اب ان سے بولو کہ کسی اور کا ہے لیکن جنریٹر معافیوں انہی کے مسئلت ہے کیونکہ انہی کے بندے پیسے لیتے ہیں اور پارکنگ ہے پتارے پارکنگ ہے آپ نے بتایا کہ جب بارکیٹ میں تانسو سزائی جو ریسٹرڈ ووٹرز ہیں تین ازار دکانے جو ان کا جو قرائے آتا ہوگا یہ جو فیس ہوتیوں کی مانا تو کیا اس سے جنریٹر نہیں کھریتا ہے تو وہ پیسہ کھنا چاہتا ہے نہیں 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 مسئل میں بات یہ ہے دیاکان موانے کے لگ باک اٹھائیس سو سے تین ازار دکانے ٹھیک ہے اچھا ریسٹر جو اب الیکشن ہوتے ہیں تو ساس سو انسٹر ہوتے ہیں ساس سو انسٹر پہ الیکشن کرواتے ہیں اور کس کو اگر الیکشن کرواتے ہیں الیکشن کے سسٹم پہ کوئی آتا ہے کہ ہماری پرچی بنا دو ہمیں ریسٹرشن کرو تین ازار میں سے تو اس سے کہہ دیں کہ بھئی آپ دس سال کا کرایا لاؤ دس سال کے پیسے دو سات سال کے پیسے دو اب وہ غریب دکاندار ہے کہاں سے علاقے دے گا اچھا تیسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے جو لے ریسٹرشن کا بولا ہے نا دس چالے سے یہ ساس سو چھہتر ووٹ ہوگا ساس سو چھہتر کا یہ ہے کہ ووٹ تو ہونے چاہیے تین ہزار میں اگر آپ کو ووٹ کروانے ہیں اٹھائی سو یا کار کھانے جتنی بھی دکان کی حدود میں مارکٹمہ آتی ہیں لیکن وہ مسئلہ یہی ہے کہ ان کی راجہ داری ہے اور بادشاہت ہیں ان کی بدماشی ہیں تو آیاز آپ چلو ان کی بدماشی ہے تو اس کی بدماشی قتم کرنے کے لئے آپ نے ان کیا اقدامات کیا ہے ہم نے نوٹیس دیئے ہیں جب لیاگر مارکر ملچین ویلسر اسوٹی ایشن ریسٹر ہے اس کو ہم نے ریسٹر آفیس میں جا کے ریسٹر دیا ہے آج نوٹیس آیا ہوئے میرے پاس ان کے پاس بھی نوٹیس آیا ہوئے کہ یہ آپ نے خارہ کانت کرنا چھوڑ دیں اور آپ ہڑھ رہے ہیں کیونکہ آپ صدور نہیں ہیں آپ کا یہ ریگر ملچین ویلسر اسوٹی ایشن دس چیلی یہ ریسٹر نہیں ہے منصوب ہو گئی ہے تو آپ صدر ہی نہیں رہے پہلی دن پاس تو یہ ہمارے صرف موجود ہے محمد جمیل خان صاحب اور یہ الیکشن کمیشنر کے فرائض انجام دے رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں جمیل صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ وہاں پر کتنے الیکشن کرا چکے ہیں اور اب کیا پوزیشن ہے واقعی سر تقریباً دوزار گیارہ سے میں الیکشن کرا رہا ہوں اور اب تک چار الیکشن میں نے کرایا ہیں چار الیکشن بڑے کامیابی سے کرا ہے پرامن طریقے سے کرا ہے اور جس کو مارکر کے توام دکانداروں نے سرہایا اور اس طرح سے یہ نوبت آئی کہ ہم نے چار الیکشن کامیابی سے اچھی محل میں کرا دی تو آپ نے چار الیکشن تو کرا دیا پانچ میں الیکشن کیوں نہیں ہوا پانچ میں الیکشن کیوں نہیں ہوا پانچ میں الیکشن بلکل ہونا چاہیے اور بلکل ہوگا کیونکہ ہم نے جب ان سے حلف لیا تھا تو ہم نے اس میں یہ بات ان کو کہہ دی تھی کہ آپ اور پبلش کر دیا تھا کہ آپ پندرہ مارچ دو ہزار بائیس تک کے لیے صدر بنیں گے جو کہ آپ ایکسٹینشن نہیں دے سکتے یہ اس میں ہم نے پبلش کر کے مانگری کے دکانداروں کو بتایا اور نہ کہ صرف بتایا بلکہ تینوں جو کنیجیٹ کھڑے ہوئے تھے آیاز صاحب مطین صاحب پریزیڈن صاحب ان سے انڈر ٹیکنگ لیے ہم نے یہ انڈر ٹیکنگ ہے ان کے دستخط ہیں سائین ہیں نشان ہیں سب کچھ ہے کہ آپ پندرہ مارچ دو ہزار بائیس کو آپ کی مدت ختم ہو جائے گی دو سال ہو جائیں گے لہذا آپ اس کے لیے ختم ہو گے اب آپ کی پوزیشن صفر ہو جائے گی اور اس کے علاوہ اب جو ایک نئی سسٹم آئے گا آپ نے کہا کہ دو ہزار بائیس بائیس مارچ مارچ دو ہزار بائیس اس میں دو سال ہو جائیں گے دو ہزار بائیس کیونکہ ہم نے پہلا الیکشن کرایا تھا پندرہ تین دو ہزار بیس کو تو اب مدت دو سال کے دو مارچ میں آئے گا دو تین مینے باقی ہیں دو تین مینے باقی ہیں تو انہوں نے کیا کہا اب اس سے پہلے کیا ہوا کہ مارکٹ میں بدعنوانی کا نظام بڑھتا چلا گیا اور مختلف جگہوں سے آواز آنے لگی کہ صاحب کرپشن ہو رہا ہے کرپشن ہو رہا ہے بڑے پیمانے پر لیکن جو کوئی ایک آدمی بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو وہ اپنی ایک مارکٹ ویلو بنا لیتا ہے سراؤننگ کوئی کہ انہوں نے اپنے بیٹھنے کے لیے تارا نظام رکھا سسٹم رکھا لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ بائی لاز چھے مہینے کے اندر بنا کے کلیئر کرائیں گے چھے مہینے کی مدت بھی دی تھی جو مارکٹ میں ہم نے پابلش کرائے اس میں لکھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ جو انہوں نے حلف دیا تھا اس حلف میں بھی یہ بات منچن کرائی تھی کہ بائی لاز کے مطابق کام کروں گا جس کے مدت چھے مہا میں آپ نے کلیئر کرنا تھی مارچ سے آپ چھے مارچ لگا لیتے یعنی شکریہ صاحب آپ نے تمام باتیں جو بتائی ہیں بائی لاز کے مطابق بتا دی ہیں ابھی آیاز نے یہ بات کہی ہے کہ جو ریٹیشن ہے وہ منصوخ ہو چکی ہے تو پھر صدر رہی نہیں سکتا تو پھر آپ کس طریقے سے مطلب یہ جب الیکشن کمیشن ہے تو کورٹ کا راستہ کیوں نہیں دیکھ رہے سر دیکھے یہ کیا باجہ ہے بات یہ ہے کہ اجتماعی طور سے کام ہوتا ہے اب یہ کنیڈیٹ آیاز صاحب آئے ہیں اور وہ اس مرتبہ مطلب پہلے بھی جیتے تھے تقریبا پہلی مرتبہ میں ایک سے کیاسی ووٹ انہوں نے حاصل کیے جو ایک اچھا ریسپونس تھا اب انہوں نے کوشش کری اپنی مارکی ویلو بنائی ہے علاقے میں کام کیا ہے اور حد تک اوپر کی طرف جا ہے جمیل صاحب وہ آیاز نے تو کام کیا ہے آیاز کی جو محنت اب ایلیکشن کمیشنر ہے اور جب ایلیکشن کمیشنر کا یہ کام ہوتا ہے کوئی بھی ریسٹر سے لگا منتوق ہو جائے تو وہ کنیڈیٹ نہیں رہتا تو یہ تو آپ پکا ہمیں آیا تھا تو آپ ایک کامات کیا کر رہے ہیں آپ کی بات صحیح لگے سنیے گا ایلیکشن کمیشنر کو ریجسٹرز پاور نہیں دی گئی ہے مطلب آپ نے تو پھر آپ ایلیکشن کمیشنر کیسے ہوا بھی ہے جب آپ کو پاور ہی نہیں دی گئے پریزیدن صاحب نے جو موجودہ پریزیدنٹ ہیں انہوں نے بغادہ مجھے چارج دیا کہ آپ ایلیکشن کمیشنر ہیں اور آپ ایلیکشن کرای گئے بغادہ تو کائے ہو انہوں نے اپنا لیٹر پیٹ پہ دیا تھا تو کائے ہو لیٹر پیٹ وہ میں آپ کو جو انہوں نے انوائٹ کیا تھا میں آپ کو دے دوں گا وہ تو دے دیں گے تو آپ قرآن میں بات کر رہے ہیں کہ میں کوئی مجھے لکھ کے دیا تو وہ پروف کیا ہے بولنے سے نہیں نہیں لکھ کے دیا اپنے لیٹر پیٹ پہ مجھے لکھ کے دیا کہ ہم آپ کو اپوائنٹ کر رہے ہیں ایلیکشن کمیشنر آپ ایلیکشن کرای گئے پہلے تو مجھ سے انہوں نے ورولی بات کری پھر لکھ کے دیا تو آپ کو انہوں نے اگر لکھ کے دیا تو وہ لیٹر آپ ایلیکشن کمیشنر کیوں نہیں گئے وہاں جا کے دیتے کہ یہ دیا تھا اور منظوق ہو گئی ہے تو اب میں ایلیکشن کمیشنر تھا اب ایلیکشن پہ جو بندہ کھڑا ہوگا اس کی پوزیشن کچھ اور ہوتی ہے اب یہ سب سے بیسیکل ہی جو میں کام کر سکتا تھا وہ یہ کہا کہ بھئی آپ نے اتنا عرصہ بغیر لکھت پڑھت کے بغیر آرڈٹ کے بغیر کسی سسٹم کے آپ بیٹھے رہے ہیں لیکن اب نہیں بیٹھ سکیں گے آپ کو باقیادہ ایک سسٹم بنانا پڑے گا اور وہ بھی مشاورت کے ساتھ پوزیشن کے ساتھ ٹائم پریئیٹ دیا ٹائم فریم دیا انہوں نے اس ٹائم کو ضائع کر دیا اور کچھ بھی ترقی نہیں کری چلے وہ تو ترقی نہیں کہی یہ تو سلسلہ جاری تھا اب انہوں نے کام اور کر ڈالا وہ کام یہ کر ڈالا کہ ان کی ایک دکان ہے اسی گلی میں جہاں میری بھی دکان ہے باون نمبر اچھا آپ بھی وہاں مارکٹ سے باوستہ ہیں یس میری دکان ہے بیالیس سالتے میں خدمت انجام دے رہا ہوں ابراہیم سنس کے نام سے جو ان کی دکانیں بیالیس نمبر دکانیں اسی گلی باون نمبر سی فیفٹی ٹو کانر کی دکانیں انہوں نے اس دکان کو پرچیس کیا پرچیس کرنے کے بعد اس کو خالی کروایا اور اس کے بعد ڈیمولش کر دیا توڑ دیا توڑنے کے بعد انہوں نے اس دکان کا جو سائز تھا وہ پندرہ بائیس سولہ تھا اب انہوں نے اس کو توڑ کر اس کے سائز کو بڑھا دیا ایکچنکشن دے دی بلکہ جو بزرگوں نے جو لائن آف ایکشن کھینچا تھا کہ کوئی دکاندار اس لائن سے نہیں بڑھے گا تو انہوں نے اپنی پاور کو یوز کرتے ہوئے خود بیٹھ کر اس کی بیس سنس کی ایکچنشن دیئے آر سی سی پیلر کھڑے کی جمی صاحب وہ صدر ہیں ابھی موجودہ صدر ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دکان پر آگے بڑھائی تو جو دکاندار تھے جنگی دکاندار کو سامنے بڑھا رہے تھا تو وہ نکاندار کوئی ایکشن کیا یس یہ ایکشن ہے نا جس میں سائن کر کے دیئے ہم نے اتجاد کیا ہم نے پھر پریزنڈ صاحب کو بائی ٹیسس کیا یہ ٹیسس کی رسید ہے تو کہ بھئی آپ نے حلف نامے کی اس میں لکھا ہے کہ ذاتی مفاد پر آپ اجتماعی مفاد کو اپنے مفاد کو ترجیح نہیں دیں گے آپ نے دکان بنا کر اور انیس سنجھ کا آپ نے بھراؤ دی آپ نے مطلب حنیف صاحب کو یہ رسیسنگ کی ہے تو آپ تو دکانیں موجود بائی پاس دے سکتے تھے ہاں اب اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے نا اب اس کے بعد جب ہم نے ان سے کہا کہ آپ نے دکان کو توڑنے کا محصد اور پھر آپ نے مزید انیس انچ برہائی کر دی پہلے ابھی جو بارش ہوئی تھی اس میں اس حالت میں بارہ انچ پانی ہماری دکان کے اندر داخل ہو گیا تقریباً پانچ لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہم نے اس کو برداشت کیا اس طرح ہر دکاندار کا نقصان ہوا اور جب ابھی انہوں نے دکان کے اپنی جو بنائی ہے نہیں اس کا پلنٹ انہوں نے اونچا کر دیا اس پلنٹ اونچے کو برابر کرنے کے لیے انہوں نے انیس سنجھ کا مزید بھراؤ کر دیا اور تمام لائنیں ڈیمیج کر دی ہیں سینیٹری کی بھی واتر نے سیوریج بوٹ کی اور دوسری بھی اور انیس سنجھ کا بھراؤ کر دیا اب ہماری دکان میں بارہ انچ پانی نہیں آئے گا چوبیس سنجھ آئے گا ایک بات دوسری بات انہوں نے یہ کر رہا ہے کہ اوپر انہوں نے لوہے کے بڑے بڑے چھپرے ڈالے ہوئے اپنی دکان کو کور کرنے کے لیے جمیر صاحب یہ تو آپ کی جو بات کر رہا ہے میں تو الیکشن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ الیکشن کے جو پرسیس ہے وہ آپ کر رہے ہیں تقریباً چار الیکشن کر آ چکے مگر اس پر کوئی عمل درامت نہیں ہو رہا اور وہ باقائدگی سے موجود ہے اب اس کے لیے آپ نے کیا لاحی عمل تھے کیا وہ لاحی عمل بتائیں تھے دیکھیں اب لاحی عمل یہ ہے کہ ہم نے تین اعتجاد جو مین تھے کہ ایک اعتجاد ہمارا یہ تھا کہ آپ نے دکان کو کنسٹرشن جو کری ہے وہ الیگل ہے اور اس کی وجہ سے ہم اپنی دکانوں کو کیوں اچھا کریں گے مسئلہ آپ کی دکانیں جو آپ نے بنائی ہے مسئلہ ہماری دکان نہیں ہے آپ نے انیس دن کا آگے بھراؤ کر کے ہماری دکان کی ڈیویلویشن کر دیا پلند اس کی گرا دی پلند تو آپ نے اونچی کری آپ کو اختیار نہیں ہے تو لہٰذا پہلی فرصت میں آپ اس دکان کو کلیر کریں راستہ آپ نے تنگ کر دیا ڈبلو ایچو کی پہلی انسٹیکشن ہے ایس او پیس کے آپ ڈسٹینس رکھیں گے اب دو فٹ آپ نے ادھر سے بڑھا لیا دو فٹ یہ دکاندار بڑھ گیا چار فٹ کا سپیس کم ہو گیا اب اس سے کرونا پھیک لیں کا خطرہ ایک باہر آپ نے لوہے کا جتنا بڑا وسی چھپرہ آپ نے ڈالا اس سے آکسیزن نہیں ہوتی ہے مارکیٹ میں چند ایسے دکاندار ہیں جن پر آپ نے ہاتھ رکھا وایا انہوں نے ٹائٹینک بنایا جگہ ان کی ہے چھوٹی سے لیکن انہوں نے ٹائٹینک بنا کے کھڑا کر دیا اور ساری رینٹ آؤٹ کر دیا اب وہاں پر امی مایکرونز کا بھی آنے کا خطرہ ہے کیونکہ نماز پڑھنے کے لئے چار بجے ادھر سے گزر نہیں سکتا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں بے شمال مسائل ہیں مگر کام صدر میں کچھ نہیں کیا اچھا جنرلیٹر کی روزانہ کلیکشن ہو رہی ہے جنرلیٹر جو لگایا گیا ہے وہ روزانہ کلیکشن ہو رہی ہے کلیکشن کرنے کے بعد اس میں بھی اپلوڈ شیڈنگ یشو کر دی گئے جبکہ نینٹی سکس پرسن پیمنٹ ہو رہی ہے بیل ٹو بیل اب کنڈا سسٹم ختم ہو گیا ہم آیات سے بات کرتے ہیں کیونکہ جمیل صاحب تو آیات یہ بتائیے کہ جتنی باتیں کی ہیں اور یہ وہاں جو جنرلیٹر کی پیمنٹ باقاعدہ کی تھی لی جاری ہے تو آپ یہ کہہ دے ال شیخ گروپ کے آپ تدہ رہیں گے اور آپ مارکیٹ کے اندر ایک نوجوان بنکی اوبر کے تامنے آئے ہیں ان کے مقابلے میں کے لیے چاہاں نہیں رہا کیونکہ اب الیکشن ختم ہو چکا ہے کیونکہ وہ صدر رہنی رہا جب نوڈیس دے جیے ریسٹریکشن آفیس ہے نوڈیس آ چکا ہے کہ آپ اس قابل نہیں رہے صدر کی فارا ریسٹریکشن منسوخ ہو چکی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آلہ اکام سے میری ریکویس ہے تو جب منسوخ ہو چکی ہے ان کے پاس بھی لیٹر آ گیا ہے تو پھر یہ تو دکنداروں کے مردی ہے نا اب اس کی اپنی ذاتی مردی سوڑی ہے کیا آفیس کرنے دے بیٹے یہی تو مسئلہ ہے ماں کو یہ سمجھا رہا ہوں مسئلہ یہ بدماشی ہے اچھا چند اناثر پالے میں انہوں نے یہ مسئلہ تو یہ ہے جیسے یہی والا ہے کہ اگر ہم آپ نے جیسے کہا جیسے جنرلیڈر ماں کی ہے جنرلیڈر اس کا ہے تیس سے پہنس لاکھ روپہ مہینہ ہے اس کا وہ دس سال سے کمارہ ہے اس کے پاس چپل پہننے کے پیسے نہیں تھے ہنیو گانچی کے اب کسی سے پوچھ سکتے ہیں چلے وہ تو آپ کو ان کا ذاتی مقصہ رہا ہوں کرپشن تو مائل گئی ہے نا اربو روپے کی کرپشن ہے اچھا بعد کرپشن پہ بتا رہا ہوں اور پھر الیکشن پہ آیا جاتے ہیں الیکشن جیسے انہیں متاثر کرنا ہے آپ کے لئے الیکشن ٹائم پہ ہونے جائیں الیکشن تو ٹائم پہ ہو سکتے ہیں لیکن الیکشن تب ہونے جائیں ہیں جب دو تین ہزار کے لگ بس دکانوں کا ریجیسٹیشن ہوں وہ بلکل صاف و شفاف ہوں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ سات سو سزائی جو ممبر ہے وہ ریجیسٹر ہے اور آپ کا مطالبہ ہے کہ جو ممبر رہ گئے دکاندار ان کو ممبر بنا کر پھر الیکشن کرنا چاہیے ہیں تو اس پہ ان کا کیا لائے ملے نہیں وہ کہتے ہیں کہ میں بناوں ہوں ہی نہیں میں کوچھ پانچ سال کی بیسے لاؤو چار سال کی بیسے لاؤو کیونکہ اگر انہوں نے بنا جئے تو انہوں نے پتہ میں گھر چل آیا ہوں گا اور تیسری بات ہے لیگل طور پر بھی دکھائیں کہ بائیلاغ میں لکھا ہوا ہے کہ سادر یہ لکھے ان کا اپنا بائیلاغ ہے دو ہزار انیس سو ساڑھ میں بائیلاغ بنے دے پھر بنایا ہے حنیب گانچی نے دو ہزار و ہندرہ میں جس کے اس نے کوئی رینو نہیں کروایا اچھا اس پہ لکھا ہوا ہے خود ان کی آباد ہو ان کا وقیل ہے بدر عالم اس نے لکھا ہے کہ بھئی دو دفعہ سدھا رہنے کے بعد یہ لکھا ہوا دو دفعہ سدھا رہنے کے بعد اور یہ آپ دوبارہ سدھا رہنے سکتا دو دفعہ سدھا رہنے سکتا تو دفعہ سدھا بیٹھا باگے سے کس پوزیشن بیٹھا بائیل آفی پہلی خلاف بڑھ دی خود کا ایدو تو پھر زکنداروں کی نائلی ہے نا کہ آپ کے مارکر کے زکنداروں نے انہوں پہ اٹھال کے رکھا ہے جب یہ ایک بندہ کھڑا ہو جاتا ہے دو سال کے بعد تو کیسے نہیں ہوں گے مرضہ کیوں نہیں ہٹے گا میں تو سمجھ جاؤں کہ جب آپ کھیں بائی لاؤز کے اندر دو سال کے بعد ہیں دو سال کے بعد الیکشن ہونے ہی اور الیکشن ہوتے ہیں ایک بندہ ایک صدر نہیں لبرد سکتا دو سال بعد تو آپ کے صدر دو سال جب الیکشن ہوتے ہیں تو وہ کیوں نہیں کھڑے ہوتے کہ آپ نہیں لرد سکتے تو یہ کیوں وجہ کیا یہ دو سال پہلے تم Up chamadoAn rayAll爸爸 ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا پینے سے شروع ہو جاتا تھا صحیح ہے ان کو اپنے ہاتھ میں لے جیسا لین دین کا چکر اس کا یہ ہمارے پاس کوئی سیٹم نام کی چیز نہیں ہے ہمارا مفاد اپنا ذاتی مفاد دی ہے مارکٹ کا مفاد ہے تو ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم نے جو کام ہے نا بائلہ سسٹم سے اب دکنداروں کو امنا آزان دی ہے نماز پڑھنا ان کی مرضی ہے لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ پوری مارکٹ آن ہو گئی ہے اور مارکٹ آن کو جو نہیں پتا تھا گریپشن وہ پتا چل گئی ہے وہ جو تنگی ہے اور خاص طور پر جنریٹر جس مافیہ اختیار کر چکا ہے لیاکر مارکٹ کو لوٹ رہا ہے دکنداروں کو بدماشی ہے بلکل کھولی بدماشی ہے میں تو آلہ حکام سے بولتا ہوں کہ اللہ کے باسطے کوئی بھی ہو نیب ایف آئی ایسی آپ آگے چیک کریں مارکٹ کو دیکھیں اپنے آڈٹ لے لیں اور یہ نوڈیس آئی ہے تو اس بات پر کیسے صدر بنایا ہو میں تو ریکویس کرتا ہوں اور اسٹار آفیس سے بھی بولتا ہوں کہ آپ ان کی رینیو نہیں کر سکتے کیونکہ منصوب ہو چکی ہے پیسہ دے کے بھی کروائیں کچھ بھی کروائیں تو بیتر یہ ناہیلی رہیں جو دو سال آپ نے نوڈیس دیا تو بہتر یہ کہ نیو ریٹیشن اگر ہو بھی لیاکر مارکٹ ملٹیشن ویل فیر اسسوسیشن کی وہ آج شیئر گروپ کی طرف سو اگر آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ہاں سر میں ایک دو میں نے دو پائنٹ سوڑتے جو میں نے ایک آپ کو بتایا ہے دوسرا پائنٹ میں نے ان کو ہی بتایا ہے کہ آپ ستر سے اسی لاکھ روپے سالانہ دو تقریبات کرتے ہیں ایک دس مورم کو اور ایک بارہ روی اول کو جس میں ستر سے اسی لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں ستر سے اسی لاکھ روپے کم سے کم نوے لاکھ بھی کہلیں کروڑوں بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ جب خرچ کرتے ہیں تو کیا یہ رزق حلال ہے جبکہ میں برابر میں دیکھتا ہوں کہ مرد آباد تھی اس میں بدبو آ رہی ہے اس میں پانی کا نظام کچھ نہیں ہے جو پانی کا نظام تھا وہ آپ نے توڑ کے ختم کر دیا اور باہر کا پانی جو دکاندار پیسوں سے خرید رہے ہیں وہ حضان اصول کے بالکل خلاف ہے ایک بھی رتی نہیں ہے پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں آپ نے نظام ختم کر دیا جو وحی سنار نے لگایا تھا دکانداروں کو مستفید ہونے کے لیے وہ سسٹم آپ نے ختم کر گیا بادار کا پانی خریدنے پر مجبور کیا وہ بھی بالکل بیکار حضان اصول کے بالکل خلاف ادھر مسجد میں بدبو آتی ہے کہ کوئی صفائی کا نظام نہیں ہے یہ تو اول ہے نا سب سے پہلے تو یہ تقریبات جو ایک کروڑوں پہ تک آپ خرچ کر ڈالتے ہیں کبھی آپ نے آڈٹ نہیں کیا کبھی نہیں بتایا اس کے سورس آف انکم کیا ہے مطلب سورس آف انکم کہا ہے آپ کو تنخواہ نہیں لیتے آپ کوئی کام نہیں کرتے یہ کہاں سے دوسرا پوائنٹ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ حلف کی تو آپ نے خلاف وردی کر دی ذاتی مفات حاصل کیا اور اپنی دکان کو extension دیا اس حوالے سے تو یہ حلف نامہ جو انہوں نے دیا تھا violation ہو گئی اس کی دوسرا پوائنٹ تو یہ آ گیا تیسرا پوائنٹ جو سب سے اہم ترین ہے وہ یہ ہے کہ جو dream system تھا بیسک نیٹس ہوتی ہے عابو نکاسی کی وہ آپ نے گورنمنٹ کے بنائی بھی لائنوں کو تباہ کر گیا میں نے ہونوں کو بند کر دیا آپ کہا ہے کہ گورنمنٹ کی لائنوں کو تباہ کر دیا بند کر دیا گورنمنٹ کیوں نے action نہیں لے رہی سر گورنمنٹ ایکشن کیسے لے گی گورنمنٹ پورے قرانچے میں action نہیں لے رہی سپریم قوٹ نہیں آپ کے مارکر کا مطلہ ہے مہداروں کھنداروں کا مطلہ ہے سر تو سپریم کورٹ تو آرڈرز کرتی ہے گورنمنٹ ایکشن نہیں لیتی ہے آپ کہتی بات دیارے ہیں کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کو پرشیل کا آپریشن چلنا ہے اب وہ بندہ جو ہے یہ کام کر رہا ہے تو اس نے اپنے ہاتھ پیر بھی تو جمائے میں نا تو لہذا جدھر آپ لوگ اپنا ذاتی نفات دیکھتے ہیں لہذا کوئی ایکشن نہیں ہوتا اب نسلہ تابر کو توڑنے کے لیے چیف جسٹس صاحب نے کتنی بڑی بڑی ریمنڈر بھیجے آخر میں انہوں نے کہا میں تمہیں حرس کر کے جیل بھیج دوں گا اگر تم نے اب نہیں توڑا اب یہ بتائیے یہ حالیں گورنمنٹ کا موجود ہے گورنمنٹ کا دوسری بات چلیں اب ہم چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریکتے ہیں وہ بریکتے ہیں واپس آئیں گے پھر دونوں ممانوں تو لتوکہ تیسلہ جاری رکھیں گے ہمارسط جمیل خان صاحب کی گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اور آیاز احمد میں موجود ہیں شیخ گروپ کے صدر ہیں اور لیاقت مارکٹ ملی جو کہلاتی ہے مرچنڈ ویل فیر اسٹشن کی وہاں کی نمائندگی کرتے ہیں گئے اور وہ مارکٹ میں بے شمار مسائل ہیں تو پتہ چلا کہ ہشتیاں کی سب سے بڑی مارکٹ کہلاتی ہے وہاں مسائل کے امبار ہیں قبضہ معافیہ کا گروپ جو ہے وہاں پر چھا چکا ہے لینڈ معافیہ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہاں دکانیں تعمیر کی جاری غیر قانونی طور پر تو یہ سوال سے بڑی زبردست گتوک ہو رہی ہے اور ہمارا ساتھ جو دس سال سے وہاں موجود ہیں جمیل عمد خان صاحب اور چار الیکشن کمیشنر کے فرائز انجام دے چکے ہیں مارکٹ کی جو الیکشن ہوتے ہیں وہ سوال دے تو جب ہیل ساتھ سے بات کرتے ہیں آپ یہ تلسلہ وہاں چلنا ہے جب تو آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے میں اس میں ایک بات پھر جب ہماری بات ہنیر گاچی صاحب سے ہوئی ہے تو انہوں نے ہمیں بار بار کرائے کہ ٹھیک ہے آپ کو جو پرابلم ہے آپ اس کو خل کریں تو اور مارکٹ کے حوالے سے سرفیس کے حوالے سے جو انہوں نے ایکسچینشن دیئے جو کہ لمبا پروسیدر ہے تو ان کو میں نے کہا کہ یہ ایک میں کمپنی کے کالیفائیڈ انجینئرز جن کو گورنمنٹ نے ریکنائز کیا ہو ان کو ہائر کرنے کے بعد وہ جو سجیشن دیں گے وہ قابل اعترام ہوگی اور اس کو کوئی کینسل نہیں کر سکتا تو یہ تو ایک طریقہ ہوگا مسئلہ کو حل کرنے کا تو اگر وہ اس پر ہمارے ساتھ تعاوی نہیں کرتے اور وہ صرف اس سمجھتے ہیں ٹائم بار لے لیں اور ہم نکال دیں تو ہماری پھر آخری راستہ یہ ہو جائے گا کہ ہم پیٹیشن داخل کریں گے کورٹ میں جب آپ کورٹ پر پیٹیشن دائر کریں گے تو یقین تو پھر پھر الیکشن رکھ جائیں گے پھر تو ریسٹر جائے گا اور ریسٹر جائے گا تو آپ کا مسئلہ خلاف ہو جائے گا نہیں بات یہ ہے کہ اب اس حوالے سے ان کے تین میں نے باقی ہیں لیکن اس حوالے سے یہ الیکشن میں آپ نہیں کھڑے ہو سکتے کیونکہ انہوں نے دکان کی اپنی ایکسینشن کری ہے اس حوالے سے تو یہ ان کا مسئلہ جو ہے وائلیشن کر دی نا اس حلف کی چھوٹا سا نکتہ ہو یا بڑا سا نکتہ ہو اور دکان بنی لیے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ڈاکومنٹ نگا کے چیک کر سکتے ہیں اور وہ دکان پر بھی جو جتنی خریدی تھی تین کروڑ چار کروڑوں کی بیج دی ٹکڑوں میں کر کر کے بیج دو لیکن آپ نے ادھر ہمارے کاروبار کو ستیاناز کر دیا اس میں تقریباً بیس دکانداروں نے سائن کریے کہ ہمارا کاروبار تباہ ہو جائے گا ہماری دکانوں میں پانی آ جائے گا جب پانی دکان میں ایک مرتبہ لگیا بلڈنگ گئی کیونکہ وہ تعداب ہوتا ہے بارش کا پانی وہ پانی نہیں ہوتا جمیل صاحب آپ نے کہا کہ ان کی ریشتریشن منصوق ہو گئی ہے اور جب منصوق ہو جاتی ہے تو پھر ایک ایڈاک بنتی ہے جب منصوق ہو گئی اور آپ کو لیٹر مل گیا ہے تو اس کے بعد آپ نے الیکشن کمیٹیشن ہوتے ہوئے ایڈاک کمیٹی تشکیل کیوں نہیں دیا بھی تک یہ آپ کی ذمہ داری ہے بلکل ذمہ داری ہے اگر میرے پاس پاور ہوتی ہیں ان ریٹن میں پاور کیا ہے مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ جب ان کی ریشتریشن منصوق ہو گئی ہے تو پھر آپ کے پاس آئے مانتوک ہونے کا کوئی لیٹر آیا آپ کے پاس نہیں میرے پاس کوئی تو پیچھا منصوق پھر آپ کہیں نہیں اچھا سنتو لیجے بگوال آیاز آپ کے کے دوہزار پندرہ میں کے بعد انہوں نے اس کو رہنی نہیں نہیں کرائے میں نے تو ان کو کہا کہ آپ کو یہ آیاز تو ایک پوزیشن میں ہے آپ الیکشن کمیٹی ہیں میں نے کوئی باوند کیا تھا کہ آپ چھے مہینے کے اندر اندر اپنے ڈاکومنٹس کو کلیر کریں بائی لاؤز کو لازمی ہے دیکھیں یہ میں نے انٹرٹیکنگ لیا تینوں کی ریٹر نے سائن کریں یہ میرے پاس ثبوت آپ تحبیتے ہیں کہ بائی لاؤز کو جو انہوں نے وہ نہیں کرائے نہیں کرائے نہیں کرائی آپ کیا کہیں آپ جب انہوں نے نسوک ہو گئی ہے یہ کہلے کہ ابھی کرائی نہیں تو پھر کیسے کہیں یہ لیکھا وہاں لیٹر یہ آئی ہے میرا بہتا ہے کہ اس میں لکھا ہے نا منصوق ہو گئی ہے نا اپنے لکھا کنو کمیشنر بیٹے ہیں ان کے پاس بھی انہوں نے اس کو ڈیزال کیوں نہیں کی ہاں اب یہ چاہیے کیوں نہیں بنائے حال میں ہوا یہ ہے معاملات صرف یہ ہیں دوبارہ سمجھا رہا ہوں اصل معاملات کیا ہیں معاملات یہ ہیں کہ آپ نے صرف ایک نارمل بندہ سمجھ لیا حنیب گانچی کو میری طرح حنیب گانچی مافیا لینڈ مافیا کا بہت بڑا نام ہے حنیب گانچی اچھا جیسے آپ نے کہا ایکٹر لینڈ اگر آپ دے دکان ہیں تو لیاکات مارکٹ میں جب سے مارکٹ بنی ہیں اچھا دو چیز میری گلی نمبر چار پوری مارکٹ بتا رہا ہوں گلی نمبر چار ہے دکان نمبر انیس ہے جب سے لیاکات مارکٹ بنی ہیں وہ شاپ بنتی اس کے باہر دو لڑکے تیس سال پچیس سال سے پتھارا لگاتے تھے پچیس سال سے آپ کو نمبر دے سکتا ہوں پتھارا مافیا بھی وہاں کفدے پہ ہے اس نے دکان خالی کروای ہے چاہے آپ نے ہنڈوں سے ان لڑکوں کو بٹھوائیا اس کو دکان خالی کروای دکان آج تک کتنے بھی صدور آئے کسی نے نہیں کھولی ہماری ہیں ہمیں کیا لیا نہ دینا جس کی ہوگی دیکھ لے گا اسے نے تلوائے گا اس پر قبضہ کر گا دکان پہ حنیف گانچی کا بیٹا بیٹھتا ہے اس کو کرایا پہ دیدی حنیف گانچی نے اور دھائی کروڑ تیم کروڑ کی دکان ہے میرے بھائی جس کی دکان ہے اگر جس کی دکان ہے تو اسے تلوائے دیئے تو تو کوٹ کا راستہ بھی دیکھ سکتا ہے وہ بندہ جس کی دکان ہے وہ ہی نہیں بتا رہا ہے کون جب سے بنی ہے جب سے بنی ہے وہ نہیں ہے وہ کسی میں الزام تو نہیں لگا سکتے جب بندہ ہی سامنے ہو تم کسی الزام لگا سکتے ہیں بھائی الزام دیکھیں بتا رہا ہوں ایک چیز میں سمجھا رہا ہوں پوائنٹ بتا رہا ہوں کہ بھائی کتنے سات آٹھ ستر گزرے ہمارے بار ٹھیک ہے نا کسی نے اس دکان کو نہیں چھیڑا کیونکہ دکان ہماری ہے نہیں دکان آپ نے چیڑا ہے آپ نے تالے توڑے ہیں آپ نے دکان کبزے میں لیے دکان نمبر دوبارہ بتا رہا ہوں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ہم آلاک کام بتائیں بھائی سکتا ہے اگر اس کی دکان ہے وہ بکتی آرڈت ہوتی ہے آرڈت کرنے میں بھیج دی دیا کڈیا والے بھیج دیا پتا تو چلے ہیں مارکڈے میں تو آیا ہے تیسرا چھے دکانے بنائیں یہ ایکسٹر لینڈ دیا تھا ڈی جی کے ڈی کو دیا ہے انکویمنٹ کو دیا ہے سی بیسی کو دیا گیا اب کیا صورت جالیں دکانوں کی دکانوں کی دکانیں کھل گئی ہیں مجھتے بتا ہے کہ آپ کے وکیل صاحب بھی کوئی کام نہیں کرتے ہیں وکیل کا بات یہ نہیں ہے اصل میں آپ کیا بولوں کہ ہمارے جو آگے پیچھے لوگ کھانے پینے والے بس اللہ اللہ بچا ہے مجھے بتا چاہے شاید ہی میں تو امید کرتا ہوں جو ان رشوت سے رشوت کا نام جو ہوتا ہے اس کی کوئی پرچی تو ہوتی نہیں ہے بس مطلع کہ ہم آپ کو پرچیل آگے دکھا دوں بس یہ ہے کہ ہم نے دیا ہوا ہے آخری میں نوڈیس آچو کا اس کے باوجود کھلی ہے اور اب میں اگر ہو سکتا تو عدالت کی طرف دوبارہ جام ہوں اچھا آیت یہ بتائیے گا کہ آپ نے الیکشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور آپ مارکن کے اندر بے شمار مسائل بھی ہیں اور آپ نے جس طرح کی بتا رہے ہیں تو یہ مشاہل کا ایک اموان لگا وہ ہے بلکل بلکل تو انیب بھانچی صاحب سے ابھی کوئی حالی میں ایک دو دن یا چار دن یا پاس دن پہلے الیکشن کے حوالے تھے جمیل صاحب آپ نے کوئی رابطہ کیا ہاں جی وہ میرے پاس خود آئیت ہے انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور تمام انہوں نے بروسہ دیا کہ ہم آپ کے مسئلے کو جو پانی کے سلطنے میں جو بھی جیسا ہوتا ہے ہم آپ کو اس کا امام بناتے ہیں اور آپ اس کو حل کریں تو میں نے کہا یہ بڑی اہم ذمہ داری ہے اور میں اس کو نہیں میں بقیادہ کمپنی ہائر کر کے جو سیجیشن دے گی ریٹرن میں میں آپ کو دوں گا اگر آپ نے اس کو مان دیا تو ٹھیک لڑائی جگڑا ختم لیکن سب سے بڑا وہ شہدی میرا ذہاں تک خیال ہے کہ وہ اس معاملے کو صرف سمجھ تو رہیں لیکن کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے لیکن بدگمانی دے وہ اچھا عمل نہیں ہوتا ہے تو میں بقیادہ سب سے بڑا پاور تذر سے زیادہ آپ کے پاس ہے کیونکہ آپ الیکشن کمیشنر تھے آپ کی نگرانی میں الیکشن ہوئے وہ جیت کے آپ کی نگرانی میں آئے آپ کو لیٹر بھی آ گیا تو لیٹر آنے کے بعد جس ڈپارٹمنٹ میں لیٹر دیا ہے آپ وہاں جا سکتے ہیں وہاں جا کے ایڈ آف کمیٹی کی تشکیل دے سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کر رہا ہے سب سے بھلا تو جب ادارہ نے گورنمنٹ آف پاکستان کے ادارہ نے لیٹر دیا ہے نا منتوقی کا پھر آپ کی پیش ایٹر ہے سر دیکھیں ہوتا ہے کیا الیکشن کمیشنر تو انہوں نے بنا دیا پرائیوٹ طریقے سے گورنمنٹ کا ایک الیکشن کمیشنر گورنمنٹ کی بات دیکھا ہے جب گورنمنٹ کی لیٹر آ گیا لیکن آپ کو لکھ کے بھی دیا آپ کا پرچہ بھی موجود ہے تو پھر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں ایڈ آف کمیٹی بن سکتی ہے تو آپ اس پر توجہ کیوں نہیں دے رہے مطلب یہ بھی ایک مسئلہ کا حل ہے کیا مسئلہ کا حل ہے اگر اس میں کوئی آدمی مطلب اس طرح سے کام کرنا چاہتا ہے تو یہ آیاد آپ کے ساتھ کھڑے تو ہوگا ہے آیاد تو کھڑے ہوگا ہے وہ تو فائٹ کرنا ہے وہ جب انہوں نے لیٹر دے دیا ہے آپ کے موازے لکھ کیا گیا ہے مارکیٹ کے مفاد میں کوئی بھی بندہ کام کرے گا وہ آپ کو صرف بھائی انہوں نے ساتھ دے سکتا ہے اس لئے کہ لیٹر کانونی طور پر آپ کریں گے کیونکہ الیکشن آپ کے لگرانے کی ہوئے آیاد کی لگرانے میں نہیں ہوئے ٹھیک تو پھر ایڈ آگ کمیٹی کیوں نہیں بن رہی پھر تین بہنے کا ٹائم کی ہوئے اب تو انہوں نے اب تو جب ایڈ آگ بنے گے تو ایڈ آگ دے گے ٹائم کہ پندرہ دنباز الیکشن ہے یا بھی دنباز الیکشن ہے ٹائم میں ختم اب ان کے پاس ایڈ میسٹیشن سے لیٹر آ گیا ہے کہ ٹھیک آپ کام روک دیں اب وہ کام نہیں روک رہے کام روک دیں یہی لیٹر ان کو ملا گیا کام روک دیں اور وہ کام نہیں روک دیں اپنے آفیس ورک جاری ہے اب اس آفیس ورک جاری کو کیسے کوئی روکے گا کس نے لیٹر دیا کام روکنے کا ایڈ میسٹیٹر نے تو پھر ایڈ میسٹر کو آپ کیوں نہیں گئے تو پھر یہ ایڈ آک کومیٹی بنائی جائے ایڈ آک کومیٹی بنائی جائے ایڈ آک کومیٹی میں روک ہوں گا کام بلکل صحیح یہی حل ہے اس کا تو پھر آپ کیوں نہیں گئے یہ اس میں کنڈیلیٹ صاحب اب آیاء صاحب جانا چاہیں گے تو میں ساتھ میں ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں تعاون کروں گا ان کے ساتھ اور ہر اس آدمی ساتھ تعاون کروں گا جو مارکیٹ کی ویل فیر کے لیے کام کرے آیاء صاحب یہ الیکشن کومیشنر تھے اور اپنی خلطیوں کو بھی تکلیم کر رہے ہیں جس طرح سے کہا کہ میں ابھی تک انہوں نے ہیڈ آک کومیٹی کے لیے گورنمنٹ آ پاکستان کے ریسٹر آپ سے سے رابطہ نہیں کیا اب آپ کیا کریں گے ان کے ساتھ تعاون نہیں اب پھر تعاون یہی کروں گا بھائی ہم اس کو دعوت دے سکتے ہیں کہ ہم ہمارے ساتھ چلیں اب یہ تو ذمہ داری تو خالد جمیل بھائی کی ہوتی ہے کیونکہ جمیل بھائی ہمیں بڑا اعتماد ہے تھا بھی اور ہے بھی اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ فیر بندہ ہے اصل میں ہوتا ہے یہ الیکشن جو سسٹم ہوتا ہے الیکشن ہونے کے بعد اگر الیکشن کمیشنر بنا رہے رہے با افتیار تو اس کے پاس ساری چیزیں ہونی چاہئی ہیں اس کے پاس اب تین ہزار ووڈ ہیں ہم جائیں گے جمیل بھائی کام کریں ہمارے تین ہزار ستائیس سو تین ہزار آنے بھائی سات سو انسٹھ اوڈ ہیں سیمین پائیس نائی ہم نے حال بائیس سو ہے اور بنا لیں کہیں گے وہیں میں ایک بھی نہیں بنا سکتا میری پاوری نہیں ہے تو الیکشن کی کوئی ان کے بعد مطلب پاوری نہیں ہوگی الیکشن کرا کرنے کے بعد کمیشنر جو ہے وہ سمجھو کچھ بھی نہیں ہوتا الیکشن کرا کرنے کے بعد یہ سمجھ لیں کہ آپ کو دمی کے طور پر رکھاؤ دمی بالکل بناتے ہیں کہ الیکشن کرا لیا اپنا اللہ زیدہ ہوگی اب آدمے ختم چلتے میں ایک چھوٹے سے بریکتے ہیں وہ بریکتے ہیں وہ پاس آئیں گے اور آراد صاحب سے بات کریں گے اور ہمارے نئے میمان بھی ہوں گے ہم ان سے بھی گھتکو کریں گے پر رکھ پر جانے سے پہلے ایک ہماری جمیل خان صاحب سے بات چل رہی تھی اور یہ ملی لیاقت مارکٹ میں دس سائل سے اپنے الیکشن کمیشنر کے فرائز انجام دے رہے تھے یقین جو طور پر جب کہا جاتا ہے کہ الیکشن کا وقت قریب آتا ہے اور ایک صدر کی مدد دو سال کی ہوتی ہے ان کے منشور میں بھی لکھا وائے اور جبکہ انہوں نے گورنمنٹ آ پاکستان کو ایک لیٹر دیا اور اس میں کہا گیا کہ دو سال کیا جو صدر ہے وہ اپنے ٹائم پورا ہو گیا ہے اور اس کے باوجود بھی اس کی جو ریشٹیشن مارکٹ کی وہ منصوق ہوئی اور منصوق ہونے کے بعد صدر نہیں رہے سکتا تو یہ الیکشن کمیشنر کا جو فرائز انجام دے تھی ان کا کام تھا کہ وہاں آفیس جاتے اور ایک ایڈاوک کمیٹی کے لیے اپنی جانی سے ایک اپلیکیشن دیتے مگر وہ ایڈاوک کمیٹی کے لیے اپلیکیشن ابھی تک نہیں جمع ہوئی ہے چلی یہ تو بات تھی مگر لیاقت مارکٹ بے شمار مسائل ہے اور ایڈ شیئر گروپ کے ہمارے ساتھ موجود ہیں آیا دیمت انتے کچھ بات کرتے ہیں ایڈاوک کمیٹی تشکیل نہیں دیکھی اب اس کے لیے آپ کیا اردامات کر رہے ہیں پہلا تو یہ کہ ہم نے ریاقت مارکٹ بے شیئر گروپ سے ریجسٹر کروانی کی کوشش کی ہے کہ وہ ہمارے اپنے کابینہ کے نام ہو نئے پہلا دو جائیں ریجسٹر وہی پرانی ہو لیکن حریف گھنشی کے نام بلکل بھی نہ ہو کیونکہ وجہ یہ کہ ان کے اپنے یہ مختلف صدر رہے بھی نہیں ہے کیونکہ نوڈیس آ چکے آپ کیس طریقے سے ریڈے ہیں ہم آخری پریڈیشن دائر کریں گے یا نہیں جائیں گے تو ہم آئی کورڈوں کی طرز یایں گے کیونکہ کجبی ناظر نہیں آتا ہے پہ جج فاہی ناظر آتے ہیں وہ ہمارے کوئی فیصلہ دے سکتے ہیں سکے آیاد ایک اپوزیشن جماعت دی بنتی ہے ٹھیک ہے تو آپ نئی ریسٹرشن کیوں نہیں رہتا ہے کتھی نام تھے کہ آپ اپنے میمبر بھلا کے کالیکشن کریں جو مطاہل پتہ سچے لگا نا مارکٹ کے اندر وجہ یہ ہے یہ انیس سو ساٹھ سے لیاقت مارکٹ پہلے پھر دوبارہ لگاتا ہے دو دفعہ صدر آنے کے بعد تیسری بار صدر نہیں بن سکتا ہے چار سال کی مدد ختم ہے پھر نیا صدر آئے گا کسی اور کو موقع ملے گا وہ دس سال میں کیسے بیٹھا ہوا ہے اور تیسی بات اب یہ نوٹیس آ چکا ہے تو ختم ہو چکا ہے اب ہمارے کو چاہیے کہ جسٹار آفیس سے کوئی آئے کمیلٹی آڈاک کرے اور اس کو پورا آڈٹ کرے دس سال کا آڈٹ کرے جس میں جنریٹر بھی ہیں پتھارے بھی ہیں اور بے شمار ہیں یعنی کہ پچاس لاکھ روی سلام مہینہ اس کی انکم ہے مارگری اس کا آڈٹ ہے ہمارے کو کہاں گا غماست موجود ہیں وائس چیرمن علشے گروپ کے نصر صلی اللہ خان صاحب اور یقین طور پر یہ بھی مارگریٹ کے حوالے سے بڑی ضبر ضبر کوئی لوگ کوئی گفتگو کریں گے کیونکہ اتنی باتیں ہوئیں الیکشن کی بات ہو گئی اور آیات تھا ہی کہہ رہے ہیں جب مارگریٹ میں کام ہوتا ہے تو چیرمن یا صدر کے بھی فرائز انجام دینے کے لیے انہیں مہتائل حل کرنے پڑتے ہیں تو یہ بتائیے کہ مصر صلی اللہ صاحب کہ آپ وائس چیرمن نے ہر شیئر گروپ کے اور یقین طور پر لیاقت مارگریٹ طرف میں واپس تک ہے تو وہ کیا مہتائل ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ حاضرین کو میرا سلام پہنچے سر مسائل کا گھڑ ہے مسئلہ نہیں ہے لیاقت مارگریٹ مسائل کا گھڑ ہے اور یوں سمجھئے کہ جب سے قیام مورز وجود میں آیا تو اس وقت مختلف صدور جو ہے لیاقت مارگریٹ میں آئے اور انہوں نے اس کی لائلیٹی کے لیے کام کیا اور بہت ہی اگتائیں ایک بہترین کام کر کے وہ گئے آج پورے لیاقت مارگریٹ دکتنار جو ہیں ان کو اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ جو موجودہ صدر ہے اس نے لیاقت مارگریٹ کو تماشا بنا دیا ہے لیاقت مارگریٹ کو نہ صرف تماشا بنایا ہے بلکہ وہاں کے تمام دکنداروں کو تماشا بنا دیا ہے اور کچھ دکندار تماشبین کے طور پر اس کے ساتھ منسلک ہیں گویا کہ کاروبار اتنا زوان پذیر ہو چکا ہے کہ جس کی مثال گزشتہ سالوں میں نہیں ملتی اس کے ٹینیور میں جو کہ اس کا ٹینیور تقریباً آٹھ سال سے ہے اس ٹینیور میں لیاقت مارگریٹ بالکل سمجھئے کہ ایک بزنس کا جو مطلب ایک بہترین گڑھ ہونے چاہیے تھا وہ اس کو اس کو ڈریم پرولائز کر دیا ہے بلکہ ختم کر دیا ہے اور بہت سارے مسائل ہیں سر بہت سارے مسائل ہیں مستر صاحب اس مارکیٹ کو کہایا تھا کہ ایشیا کی تبتے بڑی مارکیٹ ہے اور آپ جی طریقے سے بات ہے رہے ہیں آیاز بات کر رہا ہے تو اس سے پتہ چلنا ہے کہ وہ ایشیا کی تبتے بڑی مارکیٹ جو ہے ماتائل کے ہم بھار میں دب گئی ہے سر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھئے کوئی بھی مارکیٹ دنیا کی کوئی بھی مارکیٹ ہو پاکستان میں ہو پاکستان سے بھی مارکیٹ وہ لوگ اپنے کسٹمر کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اپنے کسٹمر کے لیے جگہوں کو کشادہ کرتے ہیں اپنی گلیوں کو سجاتے ہیں اپنی دکانوں کو انکروچمنٹ سے ہٹ کے یعنی کہ انکروچمنٹ تو اپنی اس کے اوپن ہے پیک کے اوپن وہ اپنا جو کی ڈی اے کا جو الارٹمنٹ آڈر ہوتا ہے جو کہ گورنمنٹ نے آپ کو کہتے ہیں ایک الارٹمنٹ نافذ کیا ہے ہونے چاہیے آپ ذرا جا کے دیکھیں یقین کر کے مانیے کہ بڑا افسوس ہوتا ہے میری تیسلی نسل ہے جو اس لیاقت مارکیٹ میں بزنس کر رہے ہیں میرے فادر نے پچاس سال بزنس کیا میں اور پھر اب میری اولاد میرا کہنے کا جو بنیادی افسد ہے وہ یہ ہے کہ لیاقت مارکیٹ کا جو بزنس تھا اور جو ایشیا کی جو سب سے بڑی مارکیٹ جیسا کہ بھی آپ نے فرمایا تو یوں سمجھئے کہ وہ ایشیا کی بترین مارکیٹ ہے اور اس بترین مارکیٹ کو بنانے میں سب سے جو بڑا کردار ہے وہ اس موجودہ صدر کا ہے آیاد قائد تک جب ایشیا کی سب سے والی مارکیٹ ہے اور لاکھوں عرضوں روپیے کا ٹیکس سالانہ وفاقی اور تین حکومت کو ادا کرتی ہے مارکیٹ تو پھر وہاں مطاہل کے امبار کیوں ہیں کیا ماں کوئی دھلکوں کے کام نہیں ہو رہے باریشوں کو دوران پانی جمعی آتا ہے سفائی ستلائی کے نظام بہتر نہیں ہے وہاں پہ آپ آگے شیئر کر سکتے ہیں کوئی بھی سفائی نہیں ہے کوئی سیوریش کا کوئی سسٹمس نہیں ہے وہاں پہ باریش ہو جاتی ہیں میں آپ کو ویڈیو نکال کے دکانوں پر پانی آ چکا ہے بولیں گے تو میرے پچھلے سال جو باریش ہوئی تھی اس میں پانی کتنا لوگا کتنا نقصان ہوا میں سب دکھا سکتا ہوں بدائے اصلے مسئلہ یہ اپوزیشن کا کام یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو حقائق بدائے میں تو اگر صدار ہوں تو میں کبھی بھی چاری سال نہیں سوچے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرے ساتھ کیا نوکس ہیں میں آپ کو نوکس تھوڑی بتاؤں ہم اپوزیشن ہم بتا سکتے ہیں آپ کو ویڈیو بھی دکھا سکتے ہیں تو آپ بجائے صدار کو جب آپ لاکو آرور پر ٹیک دیتے ہیں ہماری قوم کو اور ہمارے حق پرانوں کو خاص طور پر جن کو جو ذمہ داری دیئے اللہ وہ ادا کروائے سکتے ہیں آیات اگر آپ نے سے دکھا کہ ان کی ایک یونین ہے تو آپ ایک نئی ریشٹیشن لے کے جب اپنی طاقت بنا کے آئیں گے تو دکندار کو پسل تو چلے گا کہ آپ کس مندر پر آئیں جب دکندار اگر آپ کام کر کے دکھاؤ گے تو وہ بھی میمبر تو پھر آپ کے طرف آئیں گے نہیں الحمدلللہ دیکھیں باتا ہے کہ مارگڑ میں دیئے ایک کام ہوتا ہے پہلے چیز ہوتی ہے ازان آپ نے ازان دیئے نامازی دیکھنے آتے چلے آئیں گے بہلا پسٹو یہ ازان دیئے میں نے ازان دیئے دو سال سے دیتا ہوں الحمدلللہ میری مارگڑ میں آپ جا کے چیک کر سکتے پوچھ سکتے ہیں شیخ گروہ میں کیا کر رہا کیا نہیں اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو قدم اٹھایا ہے تو آپ کے دکندار آپ نے مطمئنے اور میں چاہتا ہوں اب الیکشن کی طرف نہیں جائے کیونکہ الیکشن نہیں ہوتا ہی ہے سیلیکٹڈ میڈا والا صاحب ہوتا ہے کیونکہ اب الیکشن ہی نہیں جب ہم میں نوڈیس آج چکا ہے تو میں چاہتا ہی ہوں اور خاص طور پر آپ نے آرے الیکشن کمیشن ہے ان سے بھی بولوں گا رکفیس کروں گا کہ اللہ کے واسطے بھائی کہ ایک کام ضرور کرو رشتر آر آفیس جائیں اور آپ جا کے اپیل کریں گا کہ یہ ہمارے کوئی ختم ہو چکے اور نئی ریجسٹر جو ہے لیاقت مرکیٹرین ویلپیر ایسلیچن کی والشیئر گروپ کے جو بھی نمائن دیں ان کے اور نئے بائیلات سٹم کے ساتھ وہ دوبارہ بنائی جائے مطابق یہ کہہ رہے ہیں جی جمیلے نظرمہ صاحب میں ایک بات کرنا چاہا تھا اس وقت جو لیاقت مرکیٹرین سب سے دیری کا مسئلہ ہے وہ مسئلہ انکریجمنٹ کا ہے انکریجمنٹ کا مسئلہ ہے ایک دکان ہے دس بائی پندرہ کی دکان ہے وہ دس بائی پندرہ کی وائلیشن کر کے اس نے دس فٹ اور آگے بڑھا لیے کسٹمرز کے لیے راستے بتاہشہ تنگ کر دیئے ہیں اور پتھارے اس قدر کرتے ہیں وہاں پر الاؤ کر دیا ہے اس موجودہ صدر نے کہ اس پتھاروں سے اس کی کمائی کا بہت بڑا ذریعہ ہے مطابق آپ یہ دمجھ رہے ہیں کہ جو مارکیٹ ہے وہ پتھارہ مافیا پتھارہ مافیا کے قبضے میں پتھارہ مافیا کے قبضے میں آپ یقین کر کے معنی ہے کوئی شریف نفس انسان اپنی بیٹی کو اپنی بیوی کو آزادی سے اس گلی میں سے مزار نہیں سکتا آپ کا کاروبار تو کافی متاثر ہو رہا ہوگا سر میں آپ بتا ہوں کاروبار جو ہے بلکل یوں سمجھے بہت ہی متاثر ہو گیا یعنی کہ یوں سمجھے کاروبار جو ہمارے والد صاحب کے زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ لوگ جو ہے پتہ نہیں کون کون سے علاقوں سے لیاقت مارکیٹ کو پریفرنس دیتے تھے اور یہاں پر آگے خریداری کرتے تھے تو وہ چیز جو ہے تباہ و برباد ہو گئی اور میں آج آپ کو ایک بات بار بتا دوں کہ اگر یہ شخص ایک دو سال اور رہا تو پھر لیاقت مارکیٹ کا لہی حافظ ہے یہ مہاشہ آپ کوئی پروگرام نہیں باتتا ہے آیال صاحب آپ کے ساتھ جدو جد تو کر رہے ہیں تو کارو بار تباہ ہو جائے گا تو یہ بندے کا آپ اسنی طاقت دے رہے ہیں آپ سم مل گئے ہیں کیوں بندہ دو سال رہی نہیں سر ہم اپنے جو ہے جو ہمارے ہم قیال دکندار ہیں معزز دکندار ہیں انشاءاللہ وہ جو ہے گروپ اب بڑھتا چلا جا رہا ہے اور بہت سارے نئے لوگ ہمارے کہتے ہیں اس کیمپین میں شامل ہو گئے ہیں اس شتری کے تلے آگئے کیونکہ شیخ گروپ کے نام سے ہے اور میں اس کو وائس چیئرمین ہوں تو الحمدللہ یہ چیزیں جو ہے نا کہتے ہیں اب زیادہ دور نہیں ہیں اور یہ جب کہتے ہیں جوک در جوک لوگ جو ہے ہمارے پاس ہمارے پاس آئیں گے تو یاد دیکھیں ہماری طاقت بڑھے گی اور جب ہماری طاقت بڑھے گی ہم اس کو یوٹرلائز کریں گے لیکن گورنمنٹ کو بھی ہمارے ساتھ تعاون یہ کرنا چاہتے ہیں نسوس اللہ صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے لئے لوگ ہمارے ساتھ تعاون کرتے چلے آ رہے تو آپ نے اپنے کوئی آفیس بنایا ہے یا صرف ابھی دگانوں پر راؤنڈ لگا کر ان کو اپنے حقائص سے آگا کر رہے ہیں کہ ہم جارا ہمارا منشور یہ اشیق گروپ نے سب سے پہلے اپنا آفیس کو مطلب انٹائٹل کیا اپنے آفیس بنایا وہاں پر لوگوں کو بلایا وہاں پر ان کو رسپیکٹ دی وہاں پر ان کا موقف سنا وہاں پر موجودہ صدر کے بارے میں جو بھی ان کی رائے تھی اور اس رائے کا اظہار آپ لوگوں نے دکاندارو کوئی پمپلیٹ وغیرہ بھارت ہے اپنے منشور کے ساتھ کیونکہ ابھی تو الیکشن کرنی ہے یہ تو منشور دے تکتے ہیں کوئی بھی پاہے تو آپ نے دکاندارو کوئی منشور دیا جی ہم نے کہتے ہیں منشور دیا ہے اور اب مزید جو ہے یہ جو ہمیں نوٹس محصول ہوا ہے جس کے تحت جو ہے اس وقت جو حلیر گاچی ہے وہ صدارت کے اس پر رہنے کے قابل نہیں ہیں تو آپ نے کوئی پمپلیٹ کے ساتھ آپ اس کے کارپی لگائے نہ تاکہ تو بندہ ہمارا جو آپ دبانی چل رہے ہیں یہ جو آپ کا پروگرام ہے یہ ہمارے لیے سمجھئے کہ بڑا ایک قطرہ شبنم ثابت ہوگا اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس پروگرام کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا مینیفیسٹ کے لوگوں تک پہنچائیں اور وہ ہماری بات پر لبائک ہیں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہتے ہو گئے نیکس جو ہمارا ایکشن ہوگا یہی ہوگا جو آپ بتا رہے ہیں مطلب کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آخری جو سیکشن آپ کو وہ مظاہرے کے طرف جائے گا دکاندار ہوگے دیکھیں دکاندار کیا کرتا ہے دکاندار جو ہے نا کرتے ہیں نہیں آواز تو بلند کرتا ہے نا دیکھیں دکاندار جو ہے نا کرتے ہیں وہ بزنس کے حدود اور قیود میں رہتے ہوئے جو بھی اس کا پروٹیسٹ ہوتا ہے ہم اس کے ساتھ ہیں ہم آگے بڑھیں گے وہ ہمارے پیچھے ہوں آیا دیا بتایا کہ چلیں مہترمان لوڈ شیڈنگ کا کیا تھیل سلا ہے جب ہمارے پوری مارکیٹ لیاگر مارکیٹ میں اسے کی نمبر ون مارکیٹ ہے اور 96% جو ان کو دیا رہا ہے بلنگ ہو رہی ہے مارکیٹ کی اور مشتشنہ کرا دینا چاہیے لوڈ شیڈنگ سے لیاگر مارکیٹ کو ابھی آپ پولے ہی اندام لگا ہے یہی بات ہے کہ آپ بکول آپ کے کہ K-Elektrik بھی اس کا طابق نہیں ہے ہم کہتے ہیں آپ نے K-Elektrik کو بولا میں تو نہیں کہہ رہا کہ K-Elektrik آپ بھی نہیں کہہ رہا ہے یہ ملی بغت کی ہے K-EAC کی ملی بغت سے یہ کام ہو رہا ہے نہیں ہے تو کئی کو چاہیے مارکیٹ کی ایشے اگر آپ نے اتنا ریونیو لے ہو یہاں سے 3 ہزار دکھانے مزاق بات تھوڑی اور آپ نے ابھی بولٹن مارکیٹ بھی چھاڑی لائنگ بولٹن مارکیٹ اس کو آپ نے مستشنا کارار دیا لائد ہو تو ہماری ریاگر مارکیٹ کے سال میں اور پھر تین ہزار دکھان ہیں سب سے بڑی ایشے کی مارکیٹ ہے تو ہم K-E والوں سے بھی بھولیں گے بھائی نیپرا سے بھولیں گے پلی ایش ویسے بڑی آپ کی کہ اب یہ کام لازم ہے لوڈ شیڈنگ ختم ہو رہا ہے اور آپ نے پھر گایا راستے میں تو آپ کو ہے وہ تین منٹ کا راستہ وہ آپ کو آدے گھنٹے میں آنا آدے گھنٹا لگے گا لیاقت مارکیٹ بھارگا بھی یہ لے لیں گے آپ کوئی سو بھی لیں گے سر ایک آگ کا دریہ کو دوب کے جانا ہے ہمارے پرام کا وقت میں ختم ہو رہا ہے اور ہمارے ساتھ علشیہ گروپ کے صدر آیاز احمد موجود ہے ان کے ساتھ وائس چیئرمن علشیہ گروپ کے نصرط اللہ خان صاحب سے بڑی زبردست باتیں ہوئیں اور پھر جب الیکشن کمیشنر کی بات آتی ہے لیاقت مارکیٹ کی تو جمیل خان صاحب سے بڑی زبردست گفتگ ہوئی مگر لیاقت مارکیٹ کے بے شمار مسائل ہیں اور اس مسائل کو حل کرنے کے لئے صدر کا کام تاک کہ اپنے مارکیٹ کے دکنداروں کو ریلیف پرام کرتا مگر جب پرام کے اندر آیاز ہیں اور جمیل صاحب نے اور وائس چیئرمن صاحب جو ہیں نصرط اللہ صاحب انہوں نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں کہ مارکیٹ میں کوئی مسائل حل نہیں ہوئے بلکہ لین معافیہ کا قبضہ ہو گیا اب اس کو چھولانے کے لئے یہ لوگ بڑی محلت کر رہے ہیں مگر جب تک کوئی الیکشن نہیں ہوں گے اور منصوخ ہو چکی ہے ان کی ریشٹرچن اور ریشٹرچن منصوخ ہونے کے بعد تدر اپنی سیڈ پر نہیں رہتا یہ الیکشن کمیشنر کا کام ہے اے والے شہر سے آپ کے محضبان رفیقان تاری کو اجازت دیجئے نئے امان کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ